پنجاب میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم ترکپن خرب نوے ارب روپے ہوگا محصولات کا حدف ایک ہزار ستائیس ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے تنہا ہوں کی مد میں پانچ ستانوے ارب اینکشن کی مد میں چار سو سنتالیس ارب روپے رکھے جائیں گے ترکیاتی بجٹ کا حجم آٹھ سو ارب روپے تک مقتص ہوگا تعلیم کے لیے چھ سو ارب صحت کے لیے چار سو چھ ارب روپے مقتص کرنے کی تجویز وفاق سے پنجاب کو سنتی سو ارب روپے ملنے کا امکان ہے صوبے کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تفصیلہ سامنے آگے چیئرمن پی سی بی محصول اکوی سے چیئرمن انگلینڈ اور ویلز ایک وکیٹ بورڈ کی ملاقات پارک انگلینڈ ٹی ٹونٹی وکیٹ سیریز اور آئندہ وکیٹ سیریز پر تبادلہ خیال اکتوبر میں پاکستان میں پارک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز پر بھی باتشیت کی گئی محصول اکوی نے ریچرڈ ٹومسن کو پارک انگلینڈ سیریز پر دورہ پاکستان کی دعور دی پیٹرولیہ مسنوعات کی قیمتوں میں کمیات سے پیٹرول کی قیمت میں چار روپے چوہتر پیسے کمی نئی قیمت دو سو اٹھ سٹھ روپے چھتیس پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں تین روپے چھاسی پیسے کمی کمی کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت دو سو ستر روپے بائیس پیسے فی لٹر مقرر کمیوں کا ملہ جلال روزان کیمتوں میں کمی کو معمولی قرار دے دیا یہاں چیکنڈ پیلس نہیں ہے بھئیہ یہ بات ہے کیا پوچھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا یہاں چار روپے سستہ ہونے سے کیا فائدہ ہوگا یہاں پر پیٹرول چار روپے سستہ کیا ہے وہاں پر دوسری چیز میں دس روپے بڑھا دی ہوگی اس چار روپے کا کیا فائدہ پاکستان میں ایوریج عوام کی انکم ہے نا ان کا ڈیلی پیٹرول کا یوز ہے اس لحاظ تو پرائیسز ہیار بہت زیادہ اپنا ہے تو میرے خیال سے لیسٹ انہیں ڈیڑھ سو سے پہنے دو سو کی رینج میں رکھنا چاہیے اس سے زیادہ چیز کیا ہے الپی جی کی قیمت تین روپے چھاسی پیسے فی کلو کم کر دی گئی کمی کے بعد الپی جی کی قیمت دو سو چونتیس روپے انسٹھ پیسے ہو گئی الپی جی سیلنڈر پینتالیس اشاریہ چھے دو روپے کلو سستہ کیا گیا سیلنڈر اب دو ہزار سات سو اٹھ سٹھ روپے تائیس پیسے میں دستیار ہوگا موزیر آزم کی ماہ دو ہزار چوبیس میں حدف سے زیادہ محصولات اکٹھا کرنے پر ایف وی آر کی پذیرائی کہتے ہیں ایف وی آر نے ماہ میں اپنے معاین کردہ سات سو پینتالیس ارب روپے کی حدف کے مقابلے سات سو ساٹھ ارب روپے اکٹھے کیے معاشی استحقام اور ترقی کے لیے محصولات میں اضافہ حکومت کی اولین ترضی ہے خیبر پکتونہا گورنر ہاؤس کسی سازش کا گھڑ نہیں بنے گا گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی یقین دہانی کہتے ہیں مرکز اور صوبے کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے علی امین گندہ پور کی کوئی مجبوری ہے تو ان کے پاس جانے کو تیار ہوں وزیرالہ جو زبان استعمال کرتے ہیں اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا وزیرالہ کو ہمیشہ دلیل سے بات کرنے کا مشورہ دیتا ہوں خیبر پکتونہا پور امن اور ترقی آفتہ صوبہ ہوگا نو مئی کے کسورواروں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے وزیر داخلہ کی دورے برطانیہ میں عالی حکام سے ملاقاتیں موسی نکوی کا انسی اے فورین کامن ویلتھ اور کابینہ آفیس نیشنل سیچویشن سینٹر کا دورہ ڈی جی نیشنل کرائم ایجنسی ڈی جی فورین کامن ویلتھ سے ملاقاتیں موسی نکوی کو برطانوی اداروں سے متعلق بریفنگ انصداد دہشتگردی منظم جرائم کی روک تھام اور سائبر سیکیورٹی پر تبادلہ خیال وزیر داخلہ موسی نکوی نے کہا سائبر کرائم کے خلاف برطانوی تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں سورج کا کہہر آج بھی ملک فرمی جاری گرمی کی شدت برقرار لوگوں کا براہا لاہور میں درجہ حرارت چالیس اور بہاولپور میں اٹھالیس ڈگری تک جانے کا انکار ہے جنوبی اسلام میں موسم شدید گرم رہنے کا انکار سندھ میں بھی سورج آگ برسائے گا کراچی میں درجہ حرارت اکتالیس ڈگری تک جا سکتا ہے میک میں موسمی آگ کی گلگت بلدستان اور آزاک کشمیر میں بعد مقامات پر باہش کی پیش کرتی اسلام آباب میں مارگلہ پہاڑیوں پر آگ لگنے کا واقعہ وائل لائف منیزمنٹ بورڈ نے تحقیقات شروع کر دی جل ریپورٹ تیار کی جائے گی گزشتہ روز بھی بڑے پیمانے پر آگ لگی وائل لائف حکام سمیت سی ڈی اے اور اسکیو داروں نے آگ پر کابو پایا اٹھا کی تحصیل فتے جھنگ کے کالا چتہ کے جنگلات میں لگی آگ بھی بجا دی گئی پی آئی اے کی حج پرواز پی کے ایٹھری نائن کی ریا سے رپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ حج پرواز رات دس بجے کراچی سے جدہ کے لیے روانہ ہوئی تھی تیارے میں تین سو انتیس مسافر سوار تھے پنی خرابی کے اطلاع ولد ثابت ہونے پر پی آئی اے کی حج پرواز جدہ پہنچ گئی کراچی منٹر بورٹ کے تحت امتحانات کا آغاز بارمی زماعت کا انگریزی کا پرشاہ وقت سے پہلے سوشل میڈیا پر آ گیا ادھر امتحانات میں نکل مافیا کو پکڑنے کے لیے انتظامیاں کے بھی اہم اقدامات امتحانی کاپی پر کیو آر کوڈ درز کر دیا گیا کوڑ کے ذریعے جالی کوپی کو بہ آسانی پکڑا جا سکے گا نباب شاہ کی تحصیل دوڑ میں تاجر کے گھر میں لگی آگ دوز بندگیاں نکل گئی ستر سالہ سری چند اور تیس سالہ پرکاش کی لاش مقامی اسپتات مرتقل بیس افراف کو بچا لیا گیا افغان تالیبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں دہشتگردی میں اضافہ افغانستان میں مختلف دہشتگرد تنظیمیں موجود تحریک تالیبان پاکستان اور اسلامی ریاست خراسان سر فیرس اکتبار ہشتوٹ کے ریپورٹ کے مطابق خراسان کے سیکھڑوں جنگجو افغان جیلوں سے رہا کیے گئے دہشتگردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں اسرائیل نے گزہ پر بمباری کر کے مزید ساٹھ فلسطینیوں کو شہید کر دیا جبکہ جبالیہ پناہگزین کیمپ میں ملبے سے بیس بچوں سمیں ستر افراف کی لاشی برامت ہوئی مقبوضہ فلسطین پر اسرائیلی بمباری سے چھتیس ہزار دو سو چوراسی فلسطینی شہید بیاسی ہزار سے زائد زکمی ہو چکے اسرائیلی فوج بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کے بعد شبالی گزہ کے جبالیہ کیمپ سے واپس چلی تھے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر اسرائیل کی اسپین کے خلاف انتقامی کاروائیاں اسرائیل نے اسپین کے یاروشلم میں قائم کانسل خانے پر پابندیوں میں اضافہ کر دیا دوسری جانب اسپین نے اسرائیل کی جانب سے آئید پابندیاں مسترد کر دی اسپین کے وزیر خارجہ کوچنز نے اسرائیل سے پابندیاں واپس لینے کی درخواست کر دی بھارت میں اتھارمی لوگ سبا انتخابات کا آخری مرحلہ آٹھ ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی ستامن نشستوں پر ووٹنگ اورشہ اسمبلی کے آخری مراحل میں بیالیس نشستوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اس مرحلے میں نرندر موڈی کی قسمت کا فیصلہ بھی ہوگا دودھ مکمل انسانی گزہ پاکستان سمیں دنیا بھر میں آج دودھ کی اہمیت کا دین منائے جا رہا ہے ملک باس مقامات پر ملاور شدہ دودھ کی فروغ خالص دودھ کی دسیاں بھی اہم مسئلہ آئی سی سی ٹی ٹوانٹی وائلڈ کپ کا آغاز ڈیونٹ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم بھی ڈیلیس پہنس گئی میگا ایونٹ کا پہلا میچ شمیز بان امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہوگا پاکستان پہلا میچ 6 جون کو امریکہ سے کھیلے گا پاک بھارٹ ٹاکرہ 9 جون کو نیو یورک میں ہوگا پی سی بی نے ٹارنمنٹ کے لیے ترانے کا ٹیزر جاری کر دیا شاہینوں کا اوفیشل ترانہ آج ریلیس ہوگا پاکستان سے جاول کی ریکارڈ برامر روا مالی سال مقلب ممالی کو ساڑھے تین ارب ڈالر مالیت کا پہ چاس ٹاک ٹن جاول پروک کیا گیا روا مالی سال جاول کی ایکسپورٹ میں گزشتہ دور کے نسبت چالیس ویسد اضافہ ریکارڈ کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ پولیس حراست میں تشدد یا معاف کے کیس ایف آئیے کو منتقل کیا جائیں گے جاکسس علی زیاباجوہ نے سترہ صفاف پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کو عدالتی نظیر کراہ دیا گیا عدالت نے حکم دیا کہ فیصلے کی ایک نقل نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان اور ڈی جی ایف آئیے کو بھی پھجوائی جائے اور نگمہ نگار شائر ریاض رحمان ساغر کو مداہوں سے بچھڑے گیارہ برس پیت کے پاکستان فلم اندرسٹری کے لیے پچیس ہزار سے زائد گیت لکھے احساس اور جذبات تحریروں میں گھول دیئے فلم شریک حیات اور سماس کے نگموں سے شہرت ملی